بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں فالسے کے شربت کی اتنی شاندار سی ریسپی جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے یہ فالسا جو ہے یہ ایک سیزنل فروڈ ہے یہ بہت کم ٹائم کے لیے آتا ہے اور کافی سارے لوگوں کو یہ بہت ہی پسند ہوتا ہے اور وہ کافی عرصہ تک اسے کھانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بہت ہی ایزی طریقے سے اور بہت ہی سمپل طریقے سے فالسے کے شربت کو محفوظ کرنے کا طریقہ بتاؤں گی سیم اسی ریسپی کو فالو کر کے آپ تقریباً اسے چھ ماہ تک یوز کر سکتے ہیں آسانی سے فالسے کے شربت کے اتنے ڈیر سارے فائدے ہیں سارے کے سارے ریسپی کے دوران ڈسکس کروں گی آپ سب ہی لوگوں کو ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہوگا اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہوگا چلیے بسم اللہ کرتے ہیں فالسے کے شربت کی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں فالسے کے شربت بنانے کے لیے یہاں پر سب سے پہلے گیس پر رکھیں گے ہم ایک عدد کڑا ہی اور اس میں ہم ایڈ کریں گے دو گلاس پانی اور پانی میں ہم اچھی طرح سے ایک عبال آنے دیں گے یہاں پر ایک چیز کا خیال رہے کہ آپ نے تھنڈے پانی میں فالسہ ایڈ بالکل بھی نہیں کرنا پانی میں ایک عبال آنے دیں گے پھر ہم اس میں فالسہ ایڈ کریں گے تھنڈے پانی میں فالسہ ڈالنے سے یہ ہوگا کہ اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے گا بالکل بھی خوبصورت نہیں لگے گا یہ دیکھئے یہاں پر پانی میں ایک عبال آنے لگ چکا ہے اور اب ہم اس میں فالسہ ایڈ کریں گے یہاں پر ہاف کے جی ہم نے فالسہ لے رکھا ہے فالسے کو پہلے ہم نے اچھی طرح سے دو لیا ہوا تھا اس کے اوپر بہت ساری مٹی وغیرہ لگی ہوئی ہوتی ہے اس لیے آپ نے اس کو گھر لا کے اچھی طرح سے ایک بار دو لینا ہے اور یہاں پر اس فالسے کو ہم پکائیں گے تب تک جب تک یہ پھول کے اوپر نہ آ جائے اور اچھی طرح سے سوفٹ نہ ہو جائے چولے کا جو فلیم میڈیم کر کے اسے ہم اچھی طرح سے پکا لیں گے یہاں پر ہو چکے ہیں تقریباً چار سے پانچ منٹ اس فالسے کو میڈیم فلیم پر پکتے ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں فالسہ جو ہے وہ پھول کے اوپر آ چکا ہے اور یہ زبردست سا سوفٹ بھی ہو چکا ہے اور اب ہم یہاں پر چولے کا فلیم بند کر دیتے ہیں اور اسے روم ٹیمپریچر پہ آنے دیتے ہیں اسے ہم تھوڑا سا ٹھنڈا کر لیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھئے جو فالسہ ہے وہ روم ٹیمپریچر پہ آ چکا ہوا ہے اور اب ہم یہاں پر اسے ڈالتے ہیں بلینڈر جگ میں اور اس فالسے کو ہم یہاں پر اچھی طرح سے پیس لیتے ہیں تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے تاکہ فالسے کا جو پلپ ہے وہ ہمیں اچھی طرح سے مل سکے فالسہ جو ہے وہ بہت سوفٹ ہویا وہاں بہت ایزی لی اس کا جو پلپ ہے وہ ریموو ہو جائے گا یہ لے جی اب دوسری طرف ہم ایک بول لیں گے اور اس میں رکھیں گے ہم ایک قدر چننی اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ جو فالسے کا پلپ ہم نے نکال کے رکھا ہے اسے ہم لوگوں نے چھانا یہ دیکھیں یہ بہت ہی زی لی پلپ جو ہے وہ جو ملسے کریں گے اور اس میں جو بیج ہوں وہ مل سکیں گے اور اب یہ بلکل بھائی اور یہ جو فالسے ہم دیکھ سکتے ہیں جو ہمیں Wissenschaft مر covering طرف اور یہاں پر اب ہم دوسری طرف گیس پہ رکھ دیں گے ایک عدد کڑا ہی اور اس میں ہم ایڈ کریں گے تین پاو ہمارے پاس چینی ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور چینی کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے فالسے کا شربت جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اسے یہاں پر ہم چینی میں اچھی طرح سے مکس کر دیں گے چولے کا فلیم یہاں پر ہائے کر کے ہم اس میں ایک اوبال آنے دیں گے پہلے یہ دیکھئے یہاں پر اس شربت میں ایک اوبال جو ہے وہ آ چکا ہے اب ہم چولے کا فلم میڈیم کر دیں گے اور اسے یہاں پر ہم پکائیں گے پندرہ منٹ کے لیے میڈیم فلم پہ تاکہ یہ زبردست سا پک جائے یہاں پر آپ دیکھئے اس فالسے کے شربت کو یہاں پر ہو چکے ہوئے ہیں پانچ منٹ میڈیم فلم پہ پکتے ہوئے اور اسے ہم یہاں پر مزید دس منٹ کے لیے پکائیں گے تاکہ یہ زبردست سا گاڑا ہو جائے اور اچھی طرح سے یہ پک جائے اور ڈالتے ہیں اس میں مزیدار سی کچھ چیزیں جس سے یہ ہوگا کہ یہ جو ہمارا شربت ہے یہ تقریباً چار سے پانچ ماہ تک ایزیلی چل جائے گا خراب بالکل بھی نہیں ہوگا آپ لوگوں نے چمچ اس میں چلاتے رہنا ہے اور سائیڈیں جو ہیں وہ ریموو کرتے جانا ہے تاکہ اچھی طرح سے اس میں مکس ہوتا جائے یہاں پر ہو چکے ہیں پورے پندرہ منٹ اسے میڈیم فلیم پر پکتے ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے کتنا خوبصورت سا اس کا کلر بھی آ چکا ہے اور یہ زبردست سا گاڑا بھی ہو چکا ہے اور اس پوائنٹ پر آ کر ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون سرکا سرکا ڈالنے سے یہ ہوگا جو فالسا شربت ہے وہ بلکل بھی نہیں خراب ہوگا چاہے آپ اسے مہینوں محفوظ کر کے رکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں یہ بلکل بھی نہیں خراب ہوگا اگر آپ کے پاس سرکا نہیں ہے تو آپ لوگ اس میں لیمن جوس ایڈ کر دیجئے گا اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون ہمارے پاس کالا نمک ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور مکس کریں گے ہم اس کو اچھی طرح سے اور اسے یہاں پر تقریبا ہم ایک سے ڈیڑھ منٹ پکا لیں گے تاکہ جو سرکا اور کالا نمک ہے وہ بھی اس میں اچھی طرح سے حل ہو جائے یعنی جی ایک سے ڈیڑھ منٹ ہو چکا ہے اسے مزید پکتے ہوئے اور اب ہم یہاں پر گیس کا فلیم بند کر دیتے ہیں اور اسے ہم روم ٹیمپریچر پہ آنے دیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر فائنل لک کی طرف اور ساتھ ہی آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اسے سٹور کیسے کرنا ہے آپ نے فائنل لک کو مسٹ بلکل بھی نہیں کرنا یہاں پر آپ دیکھئے فالسے کا جو شربت ہے وہ روم ٹیمپریچر پہ آ چکا ہے اور اب ہم ایک اس طرح کی بوٹل لیں گے بوٹل آپ کی بلکل خوشک ہونی چاہیے کوئی بھی اس میں کسی قسم کا پانی نہیں ہونا چاہیے اگر اس میں پانی ہوگا تو شربت جو ہے وہ آپ کا خراب ہو جائے گا اور اب ہم اس میں یہ شربت آئیڈ کریں گے شربت کو ہم نے بوٹل میں ایڈ کر دیا ہوا ہے اور اب ہم اس شربت کو سرف کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتا ہے کہ آپ نے اسے سرف کیسے کرنا ہے یہاں پر دو ہم اس طرح سے سرونگ گلاس لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے آئیس کیوبز اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تین سے چار کھانا کھانے کے چمچ ہمارے پاس یہ شربت ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ آپ اپنے ٹیسٹ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے فالسا شربت کو ہم نے گلاسز میں ایڈ کر دیا ہوا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پانی پانی آپ لوگوں نے تھوڑا سا تھنڈا ایڈ کرنا ہے اس میں اور اب ہم یہاں پر چمچ سے اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے یہ گرمیوں کے موسم میں گرمی کی شدت کو کم کرتا ہے آپ کو پتا ہے گرمیوں کے موسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے یہ جو شربت ہے یہ پانی کی کمی کو دور کرتا ہے دماغ کو یہ تھنڈک پہنچاتا ہے اور چہرے کی رنگت کو نکھارتا ہے آپ لوگ ضرور اس ریسپی کو اپنے گھر میں ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا دیکھئے ماشاءاللہ سے کلر اس کا بالکل نیچرل آیا ہے آپ لوگ ضرور اس ریسپی کو اپنے گھر میں ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی میں تب تک رکھئے گا اپنا ٹھے سارا خیال دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو آپ نے سبسکرائب کر دینا ہے اور ویڈیو کو آپ نے اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کر دینا ہے تاکہ وہ بھی اس فالسا شربت کو انجوئی کر سکریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ بائے بائے